السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ ملکر پہ آباز بلد پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا نور اللہ سلاللہ تعالی علیکم وسلم غوثِ عظم ومن بے سروسامہ مددے قبل اے دی مددے قعب اے ایمام مددے عالی حضرت مجدد دین و ملت کنزل کرامت امام عشق محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صل اللہ تعالی علیکم وسلم کی بارگاہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں بکائے خوب فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا اور یا رسول اللہ ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا اور آج جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے آپ اور ہم حاضر آئے ہیں انہی کی بارگاہ میں عقیدل کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے امام عشق محبت کیوں کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ظنو رہے جوڑا نور کا میری پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خطبہ مسلنہ کے بعد قرآن مقدس کے جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا خالی کے عرض و سماء مجھے اس کے متعلق حق کہنے آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عشق رسل میں ڈوب کر بابا زبلت ایک منطبہ درد پاک پل لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نوری لنبار و سرل اسرار و سیدنا برار صلی اللہ علیہ وسلم میری پیارا قص صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آج آپ اور ہم جن کا ذکر خیر کرنے کے لئے حاضر آئے ہیں خلیفہ ایسو حضرتِ سنگیدنا عثمانِ گھنی ذنورِ رضی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں آپ کا مرتبہ بڑا ہی عرف و عالی ہے ویسے تو تمام صحابے کرام کا مرتبہ بڑا ہے مگر سرکار سنگیدنا صدی کے اکبر پر و سرکار سنگیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے تو وہ ذات سرکار سنگیدنا عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے میری پیارا قص صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی پیارے دیوانوں سرکار سنگیدنا عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دو عظیم صفتوں کا آپ کی زندگی پر بڑا قلبہ پایا جاتا ہے یاد رکھیں نماز روزہ حج و زکاة یہ تو معمولات میں سے ہے مگر جن دو عظیم صفتوں کا آپ کی زندگی پر بڑا قلبہ پایا جاتا ہے وہیں پہلی صفت آپ کامل الحیاء تھے یعنی شرب و حیاء کے پیکر تھے اور دوسری عظیم صفت جس کا آپ کی زندگی میں بڑا قلبہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے خدا پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں آپ تجارت فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک تجارت کرتے ہیں اور تجارت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوتا تھا تو گویا کہ ایسا ہے لگتا تھا کہ آپ تمادی ہی اس لیے ہے کہ اس کو راہ خدا پر مصطفیٰ کے لیے قرمان کر دیا ہے اور سرکار سکتنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تو بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مام صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم میں حاضر ہوا ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں سرکار کچھ رقم درکار لے مجھے کچھ رقم چاہی جائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے رشان فرمایا عثمان کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ہم سے اپنا سوال پیش کر دینا عثمان تمہارا سوال پورا کر دے وہ شخص پہنچا ابھی تو حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھر پر قدم ہی رکھا تھا کہ اس نے اندر سے ایک آواز سنی کہ سرکار سے کتنا عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو چپٹی بھن نمک سالن میں زیادہ گل جانے کی وجہ سے ٹانٹ آئے دیں اب وہ شخص سوچنے لگا کہ یا جو شخص چپٹی بھن نمک کے اپنے خادم کو اتنا ڈانٹا ہو بھلا وہ میرا اتنا بڑا سوال کیسے پورا کرے گا زائر ہے بیٹی بھی شادی ہے اچھی خاصی رکھوں چاہیے اب یہاں تو چپٹی بھن نمک کے لئے ڈانٹا جاؤ کہا ہے وہ شخص واپس پلٹا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان اپنے خادم کو چپٹی بھن نمک کے لئے اتنا ڈانٹ نہیں تھے بھلا وہ میرا سوال کیا پورا کریں گے میرے سرکار نے فرمایا جاؤ پھر سے عثمان اگنی کی بارگاہ ہی میں چلے جاؤ اور اُس اپنا سوال کرنا عثمان اگنی تمہارا سوال ضرور برا کر دیں گے وہ شخص پھر پلٹا عثمان اگنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ابھی تو چوکھٹ پر قدم ہی رہنا چاہتا تھا کہ اُس نے پھر سے اندر سے نعواز سنی کہ حضرت عثمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو دیئے کے اندر دو کترے تیل زیادہ گل جانے کی وجہ سے ڈانٹ آئے تھے وہ شخص پھر واپس پڑھا عرض کرتا ہی یا رسول اللہ جو بندہ اپنے خادم کو دو کترے دو ٹیپے تیل زیادہ گل جانے کی وجہ سے اتنا ڈانٹا ہو بھلا وہ میرا اتنا بڑا سوال کیا پورا کرے گا میری سرکار نے اشان فرمایا پھر عثمان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا اور اپنی حاجت پیش کر دینا وہ تمہارا سوال ضرور پورا کریں گے اللہ وکبر وہ شخص پیر عثمان بنی کی مارگاہ میں حاضر ہوا حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر پڑی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤں کیسے آنا ہوا وہ شخص کہتا ہے کہ عثمان مجھے مصطفیٰ نے تمہاری بارگاہ آ رہے جا مجھے سرکار نے تمہاری بارگاہ میں بہجا ہے اللہ وکبر جیسے ہی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باگ سنا سرکار سکیدنا عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس شخص کو عدب و تعظیم سے اپنے گھر میں لے آتے ہیں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا پیغام ہے بتاؤ میرے سرکار کا کیا پیغام ہے وہ شخص کہتا ہے اے عثمان مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے تو سلام کو بل فرمائے کہ سرکار نے آپ کو سلام کہا ہے کہ ارے عثمان میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ رقم درکار ہے سرکار کے پاس پہنچا تھا مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم میری بیٹی کے نکاح کے لیے میرے حاجت کو مری کرو گے مگر اے عثمان یہ بھی سن لو کہ دو مردمہ میں تمہارے پاس تمہاری چوکھٹ پر آ چکا تھا مگر انہی قاملات کی وجہ سے میں واپس وہاں سے چلا گیا اللہ وبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان آپ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اندر دشریف لے جاتے ہیں ایک ہزار اشربی کی تھیڑی اپنے ہاتھوں میں لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لینا ایک ہزار اشربیاں دیتے ہیں کہتے ہیں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لینا پھر کہتے ہیں ٹھیرو پھر واپس اندر جاتے ہیں اور ایک ہزار اشربی کی تھیڑی لاتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ کا سلام تم اس تک لائے اس کے بدلے میں اور لے رو میرا آقا کا سلام اس تک لائے اس کے بدلے میں اور لے رو پھر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں رکو پھر اندر جاتے ہیں اور ایک ہزار اشربی کی تھیڑی لاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ بار بار تمہیں آنے جانے میں جو تکلیف ہوئی نا یہ دیسی مطبع تم آئے بار بار آنے جانے میں تکلیف ہوئی اس کے بدلے میں اور لے اس کے بدلے میں اور لے وہ شخص تاجل میں پڑ جاتا ہے کہتا ہے عثمان اپنے خادم کو تو دو کترے تیر زیادہ گر جانے کی وجہ سے اتنا ڈانٹ رہے تھے اپنے خادم کو چپٹی پر نمک کی وجہ سے اتنا ڈانٹ رہے تھے اور مجھے اتنا سب کچھ اتا کر رہے ہوئے اللہ پر سرکار سے اتنا اے شخص جو دو نے دیکھا کہ میں اپنے خادم کو چپٹی پر نمک اور دو کترے تیر زیادہ گر جانے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا وجہ دراصل یہ تھی کہ میں اپنے خادم کو جو ڈانٹ رہا تھا حقیقت میں فرمان مولا پر میں عمل کر رہا تھا خدا کے فرمان پر عمل کر رہا تھا کہ میرا خدا کہتا ہے اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اللہ اسراف کرنے والوں کو یعنی خضل خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو یہ میں اپنے مولا کے فرمان پر عمل کر رہا تھا اور جہاں تک عثمان کے مال کی بات ہے تو عثمان کے بات جتنا کچھ ہے وہ عثمان کا نہیں پیار مصطفیٰ کا ہے پیار مصطفیٰ کا ہے یہ سرکار سے کسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوگی سخاوت کا عالم ہے اور تاہت تاری کا ایتنا صلی اللہ تعالیٰ لیکن صلی اللہ کے شہدائی ہوگی ہو سرکار سے کسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ساتھ جو مجھے دوسرا موضوع بھی ساتھ پہ لینا تھا یہ جو عید غنیر بنائی جاتی ہے اور عید غنیر کے نام پر جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور معاذ اللہ رب العالمین صحابہ کلام کی مصطفیٰ کی صفحے آج کل ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو بکھڑا کیا جا رہا ہے تو یاد رکھیں عید غنیر جو ہے وہ دراصل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آر میں سرکار سے کسی طرح عثمان غنیر کے شہادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ کی شہادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں داد دارے کائنات علی السلامت تصریم کے شہدائیوں ارے تو کیا سمجھوگے صحابہ کی آپس میں محبت کیا تھی جانتے ہو حضرت عثمان غنیر علی سے کیسی محبت کرتے تھے عثمان غنیر علی سے کیسی محبت کرتے تھے جب میرے مصطفیٰ جانر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا اے قائنات رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا اے علی تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لو تو میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لو میرے آقا الاسلامت تصریم کی بارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنا مال نہیں کہ میں مال خرچ کر کے نکاح کر سکتوں منعقل اسلامت تصریم نے ارشاد فرمایا علی یہ میری ذرہ لے جاؤ ذرہ سمجھتے ہو جو جھنگ میں پہنی جاتی ہے سینے پر میری ذرہ لے جاؤ اور اسے مازان میں فروبت کر دو اور اس سے جو رقم آئی اس سے تو میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مصطفیٰ کی ذرہ لے کر باہر نکلتے لے سوچتے ہیں کہاں جاؤں کہاں جاؤں پھر سوچتے ہیں کیوں نے عثمان کے پاس ہی چلا جائے کیوں نے عثمانِ گنی کے پاس چلا جائے عثمانِ گنی کے پاس جاتے ہیں مولا علی ابھی تو چوکھٹ پر قدم ہی رکھا تھا دور سے عثمانِ گنی نے لیکھ لیا ابھی تو بادشید شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ عثمانِ گنی کی محبت پر گربان عثمانِ زنورین کہتے ہیں علی کیا یہ مصطفیٰ کی ذرہ نہیں ہے کیا یہ میرے سرکار کی ذرہ نہیں ہے مولا علی کہتے ہیں ہاں اے عثمان یہ مصطفیٰ کی ذرہ ہے اور سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لو اور اس ذرہ کو تم بازار میں فروت کر دو بیش دو اور اس سے جو رقم آئے اس سے تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لینا تو اے علی اس ذرہ کو میں کسی اور کے پاس لے جاؤں اس سے پہلے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ اس ذرہ کو تم خرید لو اس ذرہ کو تم خرید لو اللہ وبر حضرت شخص عثمان ورحمت رضی اللہ کی حظ物 پر قربان اندر تشریف لے جاتے ہیں چار ہزار دینار اس زمانے کے اس زمانے کے چار ہزار دینار آپ حضرت مولا کائنات کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی مصطفیٰ کی ذرہ کے بد میں یہ چار ہزار دینار رکھو چار ہزار دینار رکھو پھر اندر تشریف لے جاتے ہیں مزید چار ہزار دینار لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں علی تمہارا نکاح ہے ظاہر سی باتیں خرچے کے لیے کچھ رقم چاہیے ہوگی یہ چار ہزار میری طرف سے رکھ لو یہ چار ہزار دوسرے میری طرف سے رکھ لو اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کی ذرہ اٹھاتے ہیں اور انشاءت فرماتے ہیں اس معلومنی اے علی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے کہ جب کسی شخص کا نکاح ہوتا ہے تو اسے توفہ دیا جاتا ہے اے علی مصطفیٰ کی ذرہ میں تمہیں توفے کے طور پر عطا کر رہا ہوں یہ مصطفیٰ کی ذرہ میں تمہیں توفے کے طور پر عطا کر رہا ہوں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی حضرت عثمانے میں دیسے یہ محبت تھی اور آج عید غدیر کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے معاذ اللہ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا منکون تو مولا ہوں و حاضر علی مولا ہوں یہاں مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی کی خلافت ملافصل کا اعلان فرمایا تھا مگر معاذ اللہ سندی کے اکبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق غزب کر لیا تھا یہ سراسل حساب ہے صحابہ کرام کی عظمت پر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پر یاد رکھے دات دارے کائنات صلی اللہ تعالیٰ کے شہدائیوں یہ جو واقعہ ہوا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا منبط مولا ہو فہد علی المولا ہو یہ قدیرِ خوم کس جگہ پر ہوا تھا قدیرِ خوم ایک مقام ہے مگر اس کے پیچھے کا پورا فلسفہ کیا ہے یہ آج کے ہمارے بولے بھالے سندھی جانتے نہیں اس کے پیچھے کا پورا فلسفہ پورا واقعہ کیا ہے یہ چانچ ہے نہیں اور چلتی گاڑی میں بیٹھ کر عیدِ قدیر کی خوشیہ مناتے میں نظر آتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ عیدِ قدیر کی خوشیہ منانے کی آر میں ہم صحابہ اکرام کی مستاخوں کی صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں دادتالے کائن ناتلی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں آئیے ہم شروع کرتے ہیں عیدِ قدیرِ خوم جو منائی جاتی ہے تو یہ قدیرِ خوم کیا ہے تو سب سے پہلے تو سمات کریں کہ قدیرِ خوم خوم ایک جگہ کا نام ہے اب گوھر سے سننا میری بات شاید تب بھی ہو سکتی ہے آج کی جمعہ مگر اس بات کو لوگوں کے سامنے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس لئے مجھے معاف کیجئے گا اگر زیادہ ہو جائے تو قدیرِ خوم خوم ایک جگہ کا نام ہے اور طالعب کو طالعب جو ہوتا ہے پانی والا طالعب کو عربی زمان میں قدیر کہتے ہیں طالعب کو عربی زمان میں قدیر کہتے ہیں قدیرِ خوم ایک طالعب والی جگہ پر یہ واقعہ رونوما ہوا تھا ایک طالعب والی جگہ پر یہ واقعہ رونوما ہوا تھا اب اس کا پسمندر کیا ہے اس کے پیچھے پورا واقعہ کیا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے تو میں ان دو طبقے کے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا پہلا طبقہ وہ جن کے باپ جادہ صدیوں سے عیدِ قدیر مناتے نظر آ رہے ہیں تشریعہ حضرات شیعہ حضرات اور دوسرا طبقہ وہ جنہیں آج کل شوک پیدا ہوا ہے ان دونوں طبقوں کو میں مخاطب کرنا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے پسمندر کیا ہے اس کا پورا واقعہ کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ جس طرح قرآنی آیت کا شان نزل ہوتا ہے جس طرح قرآنی آیت کا شان نزل ہوتا ہے اسی طرح حدیث کا شان ورود ہوتا ہے حدیث کا جو ہوتا ہے وہ شان ورود ہوتا ہے تو اس کا شان ورود کیا ہے حضرتِ بوردہ اسلامی رضی اللہ تعالی آپ مولا علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ یمن کی جنگ پر تھے اب جب یمن کی جنگ ہوئی اور مالِ غنیمت ہاتھ آیا تو مولا علی رضی اللہ تعالی نے مالِ غنیمت کی تقسیم فرمائی اور مالِ غنیمت کی تقسیم حالانکہ یہ واقعہ بڑا لبا ہے مگر میں اقتصار میں چلنا چاہوں گا کہ مالِ غنیمت کی آپ نے تقسیم فرمائی مالِ غنیمت کی تقسیم کے بعد حضرتِ بوردہ اسلامی رضی اللہ تعالی کا دل دکھا مولا علی رضی اللہ تعالی نے جس طریقے سے مالِ غنیمت کی تقسیم فرمائی تھی بٹوارہ کیا تھا اس میں حضرتِ بوردہ اسلامی رضی اللہ تعالی کا دل دکھا آپ کو ناغوار گزرا اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجت البدا کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے آقا غدیر خم کے مقام پر تشریف لائے حجت البدا کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد غدیر خم کے مقام پر مصطفیٰ تشریف لائے تو وہاں پر حضرت بورد آسلمی اور مولا علی رضی اللہ عنہ اور جملہ صحابہ جو یمن کی جد پر تھے ان کی ملاقات ہو گئی اس مقام پر سرکار سے ملاقات ہو گئی تو حضرت بورد آسلمی رضی اللہ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگائی مولا علی کی شکایت کی اللہ اکبر تاکدار قائق ناس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید آئیو تو حضرت بورد آسلمی خود کہتے ہیں فَرَعَيْتُ بَجْحَ رَسُولِ اللَّهِ يَتَغَيِّرَ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے علی کی شکایت کی سرکار کو تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا سرکار کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت جلال میں آنے لگے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بریدہ سن لو اس مالِ گنیمت میں علی کا حصہ زیادہ بنتا تھا اس مالِ گنیمت میں علی کا حصہ زیادہ بنتا تھا مگر انہوں نے اپنے حصے میں سے بہت کم لیا ہے پھر فرمایا مصطفیٰ جان رحمت فقالا یا برائدہ حلس تو اولا بالمومنین من انفسہم اے بریدہ کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں قل تو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریدہ اسلامی کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ بے شک آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے قریب بلایا اور سرکان نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فقالا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو یعنی میں جس کا محبوب ہو میں جس کا محبوب ہو سرکان صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو تم علی پر اعتراض نہ کرو کیا فرمایا سرکان نے اے بریتا علی پر اعتراض نہ کرو اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے اب یہاں پر سارا جگڑا جو ہے وہ مولا پر آتا ہے لفظیں مولا پر سارا جگڑا ہے مگر یاد رکھیں ہرگیز ہرگیز کوئی سننی ایسا نہیں جو علی کو مولا ماننے سے انکار کرے ہرگیز کوئی سننی ایسا نہیں جو علی کو مولا ماننے سے انکار کرے مگر یہ بھی یاد رکھیں ہرگیز ہرگیز کوئی سننی بھی ایسا نہیں جو اس حدیث پاک کو مولا علی کے لیے خلافت بلا فصل ہونے کی دلیل سمجھے کوئی سننی ایسا نہیں آپ دیکھیں رافضی جو ہے وہ مولا کا مطلب اولا بالامامہ کہتے ہیں رافضی مولا کا مطلب اولا بالامامہ یعنی امامت کا حق دار خلافت کا حق دار اور ہم اہل سنت کے نزدیک مولا کا مطلب ہوتا ہے محبوب ہم اہل سنت کے نزدیک مولا کا مطلب ہوتا ہے محبوب اور رافزی جو ہے اہلِ تشریع جو ہے اپنی آذان میں بھی کہتے ہیں علی و لی اللہ آپ نے اگر ان کی آذان سنی ہو تو یوں کہتے ہیں علی و لی اللہ تو یہاں علی و لی اللہ علی کو ولی کہنا یہاں غوث اور خطب کہنا مراد نہیں ہوتا یہاں علی و لی اللہ علی کو ولی کہنا غوث اور خطب کہنا مراد نہیں ہوتا بلکہ علی و لی اللہ علی کو یہاں ولی کہہ کر معاذ اللہ صدیق اکبر کو غاصب قرار دیتے ہیں یہاں معاذ اللہ وہ لوگ سرکار سکتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو غاصب قرار دیتے ہیں کہ خلافت بلا فصل کا حق دار تو علی تھا مگر صدیق اکبر نے ان سے خلافت بلا فصل چھلتی معاذ اللہ یہ صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں معاذ اللہ اور ہم مسلمانوں کو اتنا بڑا تانہ آج بھی دے رہے ہیں وہ تاکارک آئنا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدہ یوں تو حضرت بریدہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کے شکایت کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا اور سرکار نے فرمایا کہ علی پر اعتراض نہ کرو من بنت مولا ہوں فہدہ علی مولا ہوں میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے تو یہاں پر یاد رکھے خلافت کی تو بھی بات ہی نہیں تھی واقعہ آپ نے سنا نہ پورا خلافت کی تو بھی بات ہی نہیں ہو رہی تھی دراصل یہاں پر محبت اور عداوت کا میعار بیان ہو رہا تھا محبت اور عداوت کا میعار بیان ہو رہا تھا من بنت مولا ہوں فہدہ علی مولا ہوں فرمانے کے پیچھے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تم مجھ سے محبت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری محبت علی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے جو مجھ سے محبت کرے علی سے محبت نہ کرے تو وہ میری محبت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے وہ میری محبت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے تات تارکہ ایناس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدہ یوں اور ماذا اللہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا تو صحابہ اکرام علیہ وردوان کا چہرہ بدل گیا تھا ماذا اللہ رب العلیہ جب سرکان نے یہ اعلان فرمایا تھا من بنت مولا ہوں فعاذ علی مولا ہوں تو الزام لگایا جاتا ہے کہ دوسرے جو صحابہ یہاں پر بیٹھے تھے ان کا چہرہ بدل گیا تھا بدل گئے سے مراد صحابہ کو اچھا نہیں لگا تھا یہ سراسر الزام ہے صحابہ کی عظمت پر یہ سراسر الزام ہے ارے کسی اور کی بات نہ مانو سید کی بات تو مانو گے نا سید کی بات تو پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا من گنت مولا ہوں فعاذ علی مولا ہوں اللہ وکبر بڑے بڑے جلل قدر صحابہ بیٹھے تھے سرکار سندھی کے امبر بھی کھڑے ہو گئے عمر فاروق آزم بھی کھڑے ہو گئے عثمان زنو ریند بھی کھڑے ہو گئے حضرت ابو قطادہ کھڑے ہو گئے حضرت ابو حریرہ کھڑے ہو گئے تمام جلل قدر صحابہ کھڑے ہو گئے اور عمر فاروق آزم کہتے ہیں اے علی تم کو مبارک ہو کہ تم تمام مومنین کے مولا ہو تم تمام مومنات کے مولا ہو یہاں تک کہ علی تم کو مبارک ہو تم ابو بکر عمر اور عثمان کے بھی مولا ہو تم ابو بکر عمر اور عثمان کے بھی مولا ہو ہنی اللکہ اے علی تم کو مبارک ہو اب یہ ہنی اللکہ کا جو لفظ ہے حدیث پاک میں اس کو وہ لوگ عیدے گدیر کا نام دیتے ہیں کہ ہنی اللکہ کہا گیا مبارک ہو مبارک ہو تو یہ لفظ مبارک لفظ ہے ہنی اللکہ سے وہ عیدہ گدیر کہ دگذیر خم کے واقعے کو عید قرار دیتے ہیں کہ یہاں پر صحابہ نے مبارک بادی دی تھی تو یاد رکھیں ہنی اللکہ سے اگر آپ ساری باتوں کو تمام واقعات کو اگر آپ عید قرار دوگے تو حادث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو ہنی اللکہ تو بہت سارے مقامات پر آتا ہے بہت سے مقامات پر آتا ہے ایک مرتبہ سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اچھی خسلتیں تین سو سانٹھ ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اچھی خسلتیں تین سو ساٹھ ہیں اور اللہ جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان تین سو ساٹھ خسلتوں میں سے ایک خسلت اللہ اپنے اس بندے کو آتا کر دیتا ہے اور اس ایک اچھی خسلت کی بنیاد پر خدا اس بندے کو جنت میں داخل آتا فرماتا ہے اسے ایک اچھی خسلت کی بنیاد پر خدا اپنے اس بندے کو جنت میں داخل آتا فرماتا ہے سرکار ستی کے اکبر ارز کرتے ہیں فیدا قومی وعبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کیا ان تین سو ساٹھ خسلتوں میں سے ایک خسلت میرے اندر بھی ہے کیا وہ تین سو ساٹھ خسلتوں میں سے ایک خسلت میرے اندر بھی ہے اللہ وکبر مصطفیٰ کا جواب سنو آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ تین سو کے تین سو ساٹھ خسلتیں تیرے اندر ہیں تجھ کو مبارک ہو وہ ساری خسلتیں تیرے اندر ہیں یا رسول اللہ وہ ساری کے ساری خسلتیں تیرے اندر ہیں تجھ کو مبارک ہو تو یہاں پر بھی ہنی اللہ کا مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر تجھ کو مبارک ہو تو اب اس دین کو بھی جس دن سرکار میں تین سو ساٹھ خسلتیں ابو بکر کے اندر پائی جاتی ہے جب اس کا اعلان کیا تو پھر اس کو بھی عید کا نام دو جب ہنی اللہ کا کو ہی عید کا نام دے رہے ہو تو فرین باتوں کو بھی عید کا نام دینا چاہیے امام جلالت سیودی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور دادتالے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہدہ سب سے پہلے تمہیں یہ بات ارس کرنا چاہوں گا کہ اگر مولا سے مراد اگر مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل ہوتا اور مصطفیٰ جان رحمت کو علی کے خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ حجت الویدہ کا خطبہ تھا اس کے لیے سب سے بہترین جگہ حجت الویدہ کا خطبہ تھا کہ وہاں پر صحاب اکرام کا مسلمانوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا وہاں مسلمانوں کا ایک اجتماع موجود تھا کیا ضرور پڑی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں کیا اور غدیر خوم کے مقام پر آ کر واپسی پر جہاں صحابہ چھٹ چکے تھے چند صحابہ رہے گئے تھے وہاں پر علی کی خلافت کا اعلان کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور دوسری بات یہ کہ تاکدار قائد نات علیہ السلام و تسنیم کا شہدہ یہ آپ عربی گرامر کی جتنی بھی ڈکشنری ہے ان تمام ڈکشنریوں کو اٹھا کر دیکھ لو کہیں بھی مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ملے گا کہیں بھی مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ملے گا مولا کا مطلب آپ کو محبوب ملے گا مدد کرنے والا ملے گا محبوب یا مدد کرنے والا مولا سے مراد یہاں پر ہرگیز خلافت بلا فصل نہیں ہے اب آپ دیکھیں عیدِ قدیر کا شریح حکم شریح حکم کیا ہے شریعت نے اس کے مطالق کیا حکم فرمایا ہے سنن ابن اتاوت کتاب اُس بُو لباس جلد دو صفہ نمبر دوسو تین البدایہ شرہ ہدایہ جلد نو صفہ نمبر ایک سو اٹالیس رد المفتار جلد چار صفہ نمبر دوسو پانچ فتاوہ رزویہ جلد چودہ صفہ نمبر دوسو پچاس جلد پندرہ صفہ نمبر ایک سو ایک ایک سو دو جلد چوبیس صفہ نمبر پانچ سو تیس پانچ سو پہتیس ان تمام کتابوں میں یہ بات عیدِ قدیر کا شریح حکم آپ کو واضح طور پر مل جائے گا کیا فرمایا گیا ہے اگر کوئی شخص دیکھیں اب کتاب سے پڑھ رہا ہوں اگر کوئی شخص اہلِ تشیعیو کے خلافِ اسلام باطل نظریے سے متفیق ہو کر ان سے متفیق ہو کر عیدِ قدیر مناتا ہے تو یہ کفر ہے یہ ہمارے علماء کے نزدیک کفر ہے کیونکہ ان کے یہاں اہلِ تشیعیو کے یہاں عیدِ قدیر کی بنیادی وجہ حضرت علی کی خلافتِ بلا فصل اور خلفہِ سلاسہ صدیق اکبر عمر فاروق آزم اور عثمانِ زمنورین کی خلافت کا انکار ہے جو کہ بغیر کسی شک و شبا کے کفر ہے بغیر کسی شک و شبا کے کفر ہے اور اگر آگے فرماتے ہیں اگر کوئی کہیں کہ نہیں ہم تو صدیق اکبر کوئی مانتے ہیں عمر ابن خطاب کو بھی مانتے ہیں عثمانِ زمنورین یہ تینوں خلیفہ کی محبت بھی ہمارے اندر ہے مگر ہم علی کی محبت میں عیدِ قدیر مناتے ہیں تو ان کے لئے بھی حکمِ شرح موجود ہے اور اگر کوئی اہلِ تشیعیو کے خلافِ اسلام باطل نظریے سے متفق ہوئے بغیر ان کے نظریے سے متفق ہوئے بغیر عیدِ قدیر صرف رسم کے طور پر مناتا ہے یا حضرتِ علی سے محبت کی وجہ سے مناتا ہے تو یہ اہلِ تشیعیو کی مشابہت ہوگی اہلِ تشیعیو کی مشابہت ہے اور ان کی شان و شوقت کو بڑھانا ہے جو کہ ہماری شریعت میں بلکل ناجائز اور حرام ہے بلکل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا مَن تَشَبْحَ بِقَوْمِن فَهُوَ مِنْ ہو کہ جو دنیا میں جس کی اطاعت و پیروی کرے گا قیامت کی دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جانتے ہو عیدِ غدیر کے نام پر یہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو جانتے ہو آپ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں آپ میں سے کوئی جانتا ہے قرآن کی آیتیں ابھی فی الحال کتنی ہیں چھ ہزار چھ سو چھانسٹ چھ ہزار چھ سو چھانسٹ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں قرآن کی آیتیں سترہ ہزار تھی ان چھ ہزار چھ سو چھانسٹ کے بعد جو آیتیں تھی وہ ساری کے سالی مولا علی کی فضیلت میں اتری تھی مگر حضرت عثمانِ گنی کا مرتبہ جو ہے آپ کا لقب جامعہ القرآن ہے آپ نے قرآن کو جمع فرمایا ہے تو وہ حضرت عثمانِ گنی پر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عثمانِ گنی نے علی کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی تھی ان تمام کو چھپا دیا اور عمد کے پاس صرف یہ چھ سو چھانسٹ آیتیں لے کر رہا ہے ماذا اللہ حضرت عثمانِ گنی پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں اور جانتے ہو عیدِ غدیر کے نام پر یہ جو عید مناتے ہیں تو اللہ وکبر ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے دین یعنی عیدِ غدیر کے دین بڑا کوئی گناہ کرے تب بھی وہ گناہ خدا کی بارگاہ میں گناہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ عیدِ غدیر کے دین اگر ہم اپنے ماں بہنوں کے ساتھ زینہ بھی کرے تو وہ بھی گناہ نہیں مانا جائے ماذا اللہ حضرت عثمانِ اور دہت تاریخ آئین نازل اللہ علیہ وسلم کے شایدہ عیدِ غدیر کے نام پر یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے اسے کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ یاد رکھیں ہم مولا علی کی محبت کے قائل ہیں ہم علی کی محبت کے قائل ہیں علی کی محبت پوچھنا ہے تو ہم اہلِ سنت سے پوچھو علی کا مرتبہ کیا ہے ہم اہلِ سنت سے پوچھو بس ایک آخری بات مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے کسی صحابی کو کہا کہ جاؤ عرب کے سردار کو بلا کر لاؤ جاؤ عرب کے سردار کو بلا کر لاؤ وہ شخص چلا گیا دوسرے ایک صحابی سے سرکار فرماتے جاؤ تمام انصار کو بلا کر لے کر آؤ انصارِ صحابہ کو تمام انصار کو بلا کر لے کر آؤ تاہت دارِ قائل ناس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدہ یوں اس وقت اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے ام المومنین یا رسول اللہ آپ نے کس عرب کے سردار کو بلاوا بھیجا ہے یہ کون ہے میرے سرکار رشاد فرماتے ہیں میں نے علی ابن ابی طالب کو بلانے بھیجا وہ عرب کا سردار ہے اللہ وکبر ام المومنین ارز کرتی ہے یا رسول اللہ کیا آپ عرب کے سردار آپ نہیں ہیں کیا عرب کے سردار آپ نہیں ہیں میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں کل کائنات کا سردار ہو اور علی ابن ابی طالب عرب کا سردار ہے میں کل کائنات کا سردار ہو اور علی ابن ابی طالب عرب کا سردار ہے انصارِ صاحب آگئے مولا علی بھی آگئے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو انصار آج میں تمہیں کیا ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤ ایک ایسی بات نہ بتاؤ کہ جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے کبھی تم راستہ بھٹک نہ سکھو کیا ایسی بات نہ بتاؤ اللہ و اکبر صحابے کرام عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ بے شک یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ بات کونسی ہے جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم ہمارا ایمان محفوظ کر سکتے ہیں اے مسلمانوں میں آپ سے بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ایمان کو چھینہ جا رہا ہے کبھی تبلیغ کے نام پر کبھی قرآن کے نام پر کبھی حدیث کے نام پر ہمارے ایمان کو چھننے کی کوششیں کی جائے رہی ہے آج آپ بھی اگر اپنا ایمان اور اپنے آنے والے نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا ہے مصطفیٰ جانرحمت نے یہ عمل دیا ہے اس پر عمل کر لو اور اپنے ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر لو مصطفیٰ جانرحمت کی زبارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں بے شک یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ بات کونسی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ جانرحمت نے فرمایا اگر اپنا ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہو تو علی سے محبت کر لو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا علی سے محبت کر لو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا سرکار فرماتے بے شک میری محبت کے بغیر ایمان آ نہیں سکتا یاد رکھو مسلمانوں مصطفیٰ جانرحمت کی محبت کے بغیر ایمان آ نہیں سکتا اور علی کی محبت کے بغیر ایمان بچ نہیں سکتا علی کی محبت کے بغیر ایمان بچ نہیں سکتا اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو خلفاء راشدین کی ہاں سالی ابن ابی طالب کی محبت اپنے بچوں کے دل میں جانگزی کرو انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا کبھی راستہ بھڑک نہیں سکو گے کبھی راستہ بھڑک نہیں سکو گے جو چیز کے راستے پر دنیا میں چلے گا قیامت کی دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جانے والا ہے اور حضرت عثمان زنورین اللہ وکبر میرے مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر شخص کا ایک رفیق ہوتا ہے جنت میں ہر شخص کا ایک دوست ہوتا ہے اور میرا دوست جنت میں جو ہوگا حضرت عثمان زنورین ہوگا مصطفیٰ نے جنت کا اپنا ساتھی کہا ہے تادہ نے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹھائیو بس یہیں گزارشات ہی اللہ تعالیٰ کی بارگمت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری رام کو تادہ نے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اہلِ بیتِ اتھار کی محبت میں صحابہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر مدینے میں عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل دن بیواتو بولے